موسیقی 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 لوگ کر رہے ہو دائش کس کی دریافت ہے دائش کس کی اجاد ہے بلکہ ہے یہ آنے لگتا ہے ساڈا پھوپی نہ سامنا ہوگیا تگڑا تا نہیں زیادہ یہ پاہی بہت تگڑا یہ اور میں یہ دگل نہیں کرو میں عربے دگل پہ کرتا یہ بھی عربہ ہی ہے میں عربہ کیسے ہو بھئی کجور شاید تلوڑ دے صاحب نے تو اسی عربہ ہی ہو باقی کون کون آیا ہے باقی پاکستان دی چند سیاسی شخصیات میری گار سنوہ پہلے عربے نے مل لے گئے آآہ تا تھی جیں پہنیے پھون رہے پہلے ہی پیینن تُو بہتھے ہیں انہوں آپ لمبا چھوڑا تھا نہیں زیادہ لمبا چھوڑا تھا نہیں لیکن کسنو دا بڑا ہے بھی اچھا اس عربے نے کہا ہے میں ستا ہویا اوہ جنہ تپے ہیں انہیں اٹھا لے نا جی زیادہ تک کیا ہوگا دو چار تھپڑ لگا لے گا تمہیں پہلے کبھی نہیں لگے اچھا جی پہلے کتے میں تھپڑ پہنڈ جی اربے تھپڑ سا نہیں کرتے جو سٹریٹ فائٹ اگر دیکھے نا تو پہلا کام گھنسے سے لے اچھا ایسا بولو بات کیا کیا سی اے بھائی اربے اچھا جی تو انہوں کیوں پتہ ہے اربوں کی سٹریٹ فائٹ میں نے دیکھی ہوئی ہے تایا جی کو سٹریٹ فائٹ آنڈی تو انہوں کی اچھا جی تو اسے کتے میں اندر آئے ہو میں نے دیکھی تھی عزیزیا میں البیک کے سامنے آئے اچھا جی اربے نہیں لڑائی تا طریقے کار کیے اگر سون تو لاؤ ہی کچھ کرتے یہ گفتگو سے آغاز کرتے ہیں گالی گلوچ سے اور شدید پیش میں آ کر برا بھلا کہتے ہیں اپنے عریف کو بد مقابل کو اور اس عالم میں کہ مو سے جھاگ اڑنے لگتی ہے جب یہ سٹیج آجائے نا تو پھر تم آنکھیں بند کر کے سمجھ لینا کہ اب اربا تمہیں مارے گا لڑائی تا مطلب بہت غصے جائے اندے نے اور کیا یہ سب سے زیادہ جھاگ اڑاتے ہیں اربز کیونکہ نائنٹی پرسنٹ تو لڑائی کا کثار سے یہ باتوں سے ہی کر لیتے ہیں گالی گلوچ سے ہی کر لیتے ہیں لڑائی کی نعبت بہت کم آتی ہے لیکن تمہارے کیس میں میری خواہش ہے کہ لڑائی کی نعبت پہلے آئے اچھا اربا مارے نہ مارے اے سان مروان اے تھوڑے شوڑا بھی بار دینے جی اے تھوڑا مار نہیں سکتا ہے ورنہ ضرور مارے ہاں کیوں جی وہ ان کا جو توپ ہے نا ان کا لباس وہ ٹانگ اس طرح اٹھانے نہیں دیتا آج توپ نے بچا لے اچھا جی نا کوئی اتھیار تو نہیں ہوندہ نا اتھیار تو نہیں ہوتا لیکن سر پر وہ جو انہوں نے رسہ سا باندھا ہوتا ہے نا اس کو کھول لیتے ہیں اور اس کے ایک طرف لوہا لگا ہوتا ہے میں نونے پیڑھو لگتا ہی جو بے دو ہاں جی اس کا نام ہے غترہ جسے گاترہ بھی کہتے ہیں ہم لوگ غترہ کہتے ہیں غترہ ہے اور یہ اس قدر مضبوط ہوتا ہے کہ اونٹ بھی اسے نہیں توڑ سکتا یہ اونٹ کو قابو کرنے کے لیے غترہ ہوتا تھا اچھ میں غترے نہیں تھے غدر مجھا دینے جو اچھا چلے میں رہتی پہ ہونا سب پہلے غترہ لے کے دوڑھنے کو جا بلاو انہوں لے کے آرہے ہیں جناب علی ٹیبل منائیے انہیں ہوئے ہو تھلے جگہ منائیے انہی لکن دی ہے ہی نہیں سرد دی جی بنا دی نام شکرن شکرن فازہ ممنوع مو بے خوشی وڈسٹوڑا بیٹو بیٹو ظلیلن کبیرن کلہم و مشیرن اور آم نالے آم نالے آزا خسرتن شریرن بیٹ جو بائی منیرن بائی جی تسی میرے تیاں میں تپی جاندے ہو ہی تی میں دفترشی بھی نہیں بڑھے آ توڑا بیڑا گھرک جے تسی سلو انسانی سمجھے اللہ پہ استاد جگ کر دا پہ کسی کھیرے دا بچہ نہیں آسی بائی جے تو انسان بھی سمجھنے ہیں مہمان بھی سمجھنے ہیں تو تسی کھا دی تر کھاوالے لے یہ کوش ہے لب دا پہ پاڑی بکھرا آزا تھنڈا تن بیٹا تھلے پریا کھوڈ ڈنڈا تن اس کو تڑھ کچھ آگل ہی دعائی پہی جنابِ صدر آج تو سیدھا ساڑا کسور کیے تمہارا کسور یہ ہے کہ تم نے یمن میں سب کچھ ہوتے دیکھا اور ان کی سپورٹ میں نہیں آئے تو یمن آلہ بھی تھا ایو انہیں ہو کوئی وڑیش نہیں آزا کسابن عذابن بے حسابن آہاں انہیں شیر سنایا ہے یہ شیر ہے اور کیا ہے اچھے جی اوہ کان دے پہل ہیں انہی دیو میں اوہ دا دردہ بیٹھائیتے ایک منٹ ایک منٹ ہیلو جو وید اتر گورنہ وید جگ بان رہی ہے یا کوئی گاگ بان رہی ہے آج یہ کیا حرکت کر رہا ہے آج منٹ با سکورٹی یا لے بھاڑ گے اوہ دے کپڑے نل چاہ کے ساپ کر لیں گے اچھے ہن تاڑی ساڑی گالتے ہو گی کس اوہر بندے نے بھی آنیا ہے میر بانی فرماوا اگلی جاگ اگلے ہفتے نہ کٹ لگیے آپ نے بھائی جی گال سنو آنا بھائی جی پاڑی فریج جی کوئی تلاور پہی ہے کیا پڑی ہے تلاور انتے راضی کریے یہ تلاور سے راضی نہیں ہوتتے تلاور کے شکار سے راضی ہوتتے ان میں انتے بٹھا کے شکار تے نکل جاوانا اور کیا کچھ کرو ایل شیح صلی اللہ علیہ وسلم ایل شیح صلی اللہ علیہ وسلم ایل انہوں نے داس میں پائے نا ایل انہوں نے ستے اصلی چینہ دے مگر لگ جانا دی ہاں ہاں بہت اچھی بات ہے ضرور لگیں جا لگ چینہ دے پچھے اتحار تو اپنی وکری سی پہک لہی پھرتا ہے اگلیل القمینہ اوہ دا ہے موہ نکل گیا موہ نکل گیا اللہ دا ہے اتیدن 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 ہاں 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 ہ آئیے جناب آئیے Good evening Mr. President How are you? How are you? آجی I'm good Mr. President CPEC کا معاملہ ہاتھ سے نکلتا جا رہے ہمارے دن کا سکون اور رات کی نید حرام ہوگے اور آپ یہاں پہ چٹا چولا گا رہے ہیں جدو میں آنے ہو بیڑی خبر لے کے آنے ہو دلی دے بچے کوئی چنگی خبر نہ لیانا حنوز دلی دورست ایک ہی حسار دلی دورست حنوز دلی دورست تمہیں نہیں پتا میں آجی کوئی صدر لگا تھا نہیں حنوز کا مطلب ہے ابھی تک دلی کا مطلب دلی دورست ابھی تک دلی بہت دور ہے بے فکر ہو وہ جب دشمن یلغار کرتے کرتے دلی کے صدر دروازے تک پہنچ گیا تو بادشاہ یہی کہہ رہا تھا حنوز دلی دورست ابھی کوئی فکر نہیں جناب صدر آپ نے میرے خیال سے ٹائمز آف انڈیا کی خبر نہیں پڑی کوئی ان کی لگ دیتا ہے میری کوئی نوی شاید نہیں پڑی گئی میں کوئی اور بات کر رہا ہوں مسٹر پریزیڈنٹ آپ کو کس احمد نے صدر چونے ابھیر تم سارے نہ ہیں انہوں پیاد دے اے نا دو انہوں کہہ رہے ہیں میں جتا انہوں بوٹن نہیں دیتا تو کہ انہوں دیتا ہے ہلری انہوں کیوں بے بے لگ دی تیری اور تو بیڑی خبر نہیں آلے دے بچے پاکستان میں رشیان ایمبیسیڈر اور چینیز ایمبیسیڈر سی پیک کے معاملے میں انتہائی ایکٹیو ہو چکے ہیں سر آپ کو کچھ پتا ہے اوٹکے چپیڑ نہ مار دے اور گال سنتا ہے چیک کر دی جھگ تا نہیں نکل دی بھئی آئی سارے جھگہ نہیں آ رہے ہیں اچھا گال لے بیٹا سی پیک اے دو ایمبیسیڈر ایکٹیو ہو بھی گئے زیادہ تو زیادہ کنے ایکٹیو ہو سن آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ تو کروا دے اندازہ ہر بندے نہ مینو باندر بڑھنا 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 سر رشیان ایمبیسیڈر نے یہ کہا ہے کہ ہم یوریشن پروجیکٹس کو انقریب سی پیک کے ساتھ کلپ کر دیں گے اوہو ننوی آخ یار نا کر رہے ہیں ہمیں نہیں کری دا ہوں دا اوہ یار یہ میں نے کیا نا ہے میں میرگا کے صدر ہوں ٹھیک ہے کچھ کر دیں گے ٹھیک ہے کچھ کر دیں گے تو سی باہر بھو تو انو کہہ رہے ہیں منوس کمار صاحب جن آنڈا میں نو پاہ جاندہ ہے اے ذرا پاکستانیان صدو رل کی اپا جھڑکا مار دیں ننو یہ سی جاندے یا بلاوے بلاوے ننو اے کہے ہیں نا جناب اللہ آپ ہاتھ کہے ننو اے پاکستانی سیاستدانسوں نے نا انتظار کراندے پہنے کیوں تم پاکستانی سیاستدانوں کو مزاق سمجھتے ہو نہیں تو سیاب تو سو مزاق نہیں ہے کہ بڑی افسوس سے کہنا پڑتا ہے ٹھیک کہہ رہے ہیں اللہ آپ ہی کہ آپ آمان اوہ سڑکتے کھلو کے سارے مانگتے نہیں رہے یہ تا کی مطلب ہے پاکستانی ننو اور باہر گھڑیاں سے ٹیر تے نہیں ساڑ رہے یہ تا کی مطلب ہے پاکستانی ننو اور باہر ساڑیاں گھڑیاں نا سیلفی دے نہیں لو آ رہے یہ تا کی مطلب ہے پاکستانی ننو اور چیک کر رہے لے پانک سال دا بیزہ سے نہیں لو آ رہے یہ تا کی مطلب ہے پاکستانی ننو آجو آجو جناب آجو آجو جناب آجو اسلام علیکم صدر محترم بہت ہے بہت سلا علیکم جی سلا علیکم اچھا شکل ہوئی گریب لاغ دینے آپ کی بہت مہربانی آپ نے ہمیں ملاقات کا ٹائم دیا اینہ دا کی مسئلہ ہے اینہ دے مسئلہ بھی ہلکے بھل گئے دینے خاتون تھا اے ہو جہی ہو نا کوئی کہ میرا خامد چرچ پڑیا گیا چھڑا دے ہو اب ایک چال نہیں گوڑے اچھا یہ آپ بھی پڑی جاندی ہے اچھا تعلق کڑھی پالٹی نہ لے اب یہ کیا بتائے گا خوسروں کا بادشاہ آپ کو اس بات کا خیال ہونا چاہیے سر کہ ہم نے جبوریت کو پٹڑی سے اترنے نہیں دیا اے تقریر کیوں پہ کر دیا آگا شورش کشمری دا بچہ ابی بتا دے تیرے بارے میں کہہ رہے ہیں اچھا یہا ہے بھائی کاؤنے اے مریضے تے اپنا ایک سرک رہونا ہے کیوں جی تو انو کیا دینا دمے دا کیے سے ہمارے ہاں انصاف نہیں ہے اور انصاف کے راستے میں سب سے بڑی نکاورت تم ہو تمہاری شہر پرواز سب کچھ ہو رہا ہے دواز شریف یاد رکھو اگر میں یہاں پہنچ کے آؤں تو تمہارے تک بھی پہنچے ہوں گا با جی با اچھا بھائی جی ادش میرا کی قصور ہے میں تو ڈکی بگاڑے ہیں سارے فساد کی جاد امریکہ ہے اور تم امریکیوں کا صدر ہو شر مانی چاہیے ان امریکیوں کو کس عرصہ در چنائے پاکستانیوں شرم نہیں آن دی انہوں نے کنو کنو چنے آن ویسے گلچ بزنیں دمہ دم مصطب اور تم اور تمہارے یہ سنوز کب تک بچیں گے اور آنکریب تمہاری باری بیانے والی ہے ارے سنوز بہتوچ ہمیں تو نہیں کہہ رہے نا ہم نے ان کے سنوز ہاں اچھا جی آپ کا تعلق متحدہ سے ہے ہم تو پاک سر زمین پارٹی سے ہیں مصطفہ بھائی کی پارٹی سے ہیں مصطفہ بھائی جو ٹافی ہے اس کا انداز ہے گفتگو بالکل مرہوم جمشید انساری جیسا کیا آچھے انکل ارفی میں بالکل یہی سٹائل اور ایکسنٹ تھا ایسے برکردار میں توڑے فیدلی گلدہ ساں آئین کریب کوئی نوہ کام بخواہ جی اے اے نہیں مصطفہ بھائی مصطفہ بھائی اے تم جتنے مرضی مشورے دے لو جتنی مرضی متیں دے لو آن کریب انساری صاحب کا بول بانا ہوگا نواز شریف میری بالکان کھوڑتا سن لو میں نے تمہیں نہیں چھوڑنا انساری صاحب کے لئے مجھے جانا پڑا جاؤں گا یہ پنامہ لیگ تمہیں نہیں ڈوبے گی جس طرح تمہاری ساکھ تبا ہوئی ہے اسی طرح تمہاری پارٹی بھی تبا ہوگی اے میری باکس اللہ نوازی میں تمہیں کیا رہا ہوں میرے صاحب بیٹھے کینے ہو جائے یہ ساتھا دفتر لیگ تو نہیں کرتا مسٹر پریزیڈنٹ یہ وہ شخص ہے جو ہر تیسرہ دن جمہوریت کو ڈی ریل کرنے کی کوشش کرتا ہے کیوں رمبے دبو آلیا اچھا انہیں کانو مجھے نہیں کرنا انہیں مہنو مال رہا ہے جس طرح تمہارے دن جاغ بھی جلدی بڑھ لیا نہیں ہے خواتین از رات ہمارے سیگمنٹ ہے فرنگے آسفیہ سبحان اللہ میرا موسٹ فیوریٹ سیگمنٹ ہے یہ اجے کام شروع نہیں ہو جاتا تین چپیڑا پہے جاتے ہیں بیٹھا چپ رہنکی ہے نا سیوز می وہ کھیلے نہیں میں بھی یہاں بیٹھے اس کے ساتھ اچھا انہوں ڈا رہے گی دے انہوں مار دے ہیں میں نہ بجے ہاتھوں لڑا کے دکھائیں آپ وہ خود پارٹی بن گی ہے اس کے ساتھ اس کو پروٹیکٹ کر رہی ہے واہ بڑی خوشی ہوئی تاروں اس گلد ہے نہیں مجھے خوشی اس بات یہ میں تو ومن ایمپاورمنٹ کی بات کر رہا ہوں اور ماشاءاللہ دونوں مومن کٹھی پہ چوئی ہیں ایسا جی آج ہم وہ الفاظ لے کر آئے ہیں جو کاری کی غلطی کی وجہ سے یعنی پڑھنے والے کی غلطی اس کی ناہلی کی وجہ سے غلط علام ہوگی مثلا ایک لفظ ہے سجدہ جی اب سجدہ پتہ نہیں کیوں خامخواہ سین کے اوپر زبر ڈال کر کسی نے پڑھا اور سننے والا بھی ویسا ہی تھا اس نے اسے سجدہ کہنا شروع کر دیا حالانکہ سین کے نیچے زیر ہے اور یہ سجدہ ہے سجدہ جیسے اوہد ہے یہ اوہد نہیں ہے اوہد ہے لیکن رائج وہی ہے جو غلط علام ہو چکی ہے اب راسخ ہو چکی ہے سجدہ ہی کہیں گے اوہد کہیں تو زیادہ اچھا ہے اوہد کہیں تو گزارہ ہو جائے گا وہ پہاڑ مائنڈ نہیں کرے گا لیکن اس کا نام اوہد ہے ویسے سر جو اس پہاڑ کا سٹیٹس ہے نا اسے ٹھیک ہی پرناؤنس کرنا چاہیے میں تمہیں منع کیتے ہیں نا وہ نہیں دس رہے ہوتھتے ہیں نا اچھا جی آپ خامخواہی فضول عرکت نہ کریں سر میرا تحان آٹھ جند ہے تو آٹھ رہا لوگ اچھا ہاں جی ویسے آپ بڑا کنسنٹریٹ کر رہے ہیں مہی طرف یہ میں نہیں کر رہے ہیں سن رہے ہیں میں لیکن توریت کہتے ہیں لوگ تورات لکھا بھی توریت ہی جاتا ہے یہی کے ساتھ سر ہاں جی لکھا بھی جاتا ہے سجدہ بھی سجدہ ہی لکھا جاتا ہے اوہد بھی اوہد اس کے اوپر سے پیش اڑا دی گئی ہے ذکریہ کہتے ہیں لوگ میں نے کئی دفعہ کریکٹ کروا ہے ذکریہ کوئی لفظ نہیں ہے ذکریہ ہے آپ کو حیران کر دے گا یہ لفظ کے لفظ پرندہ نہیں ہے پرندہ نہیں ہے؟ پرندہ غلط ہے پرندہ آہاں پرندہ اچھا ساکر گلہ بھی ٹھیک نہیں کر دے کواپڑے کھو داوی لالوں تو یہ پرندہ نہیں ہے پرندہ ہے چرندہ نہیں ہے چرندہ ہے درندہ نہیں ہے درندہ ہے اگلی گلہ سے پوچھ گیا نہیں ان تمام الفاظ میں رے کے اوپر زبر ہے سر درندہ چڑیل کو بھی کہہ سکتے ہیں نہیں درندہ اور چیز ہے درندہ شیر کو کہہ سکتے ہیں آپ ریچ کو کہہ سکتے ہیں چیتے کو کہہ سکتے ہیں تو سر جی آج تک فلموں میں ہیرم نے یہ غلطی کہتی رہی ہے چھوڑ دو مجھے درندے یہ نہیں اس سے کون سی بات یاد آئی یہ اکثر ہیر ہونا تھا پر آبن یا اندھار درندے ویسے سردار کمال کے ایک رول مجھے یاد ہے چوڑیاں میں ہے جب فضول سا بابا بنا سر سننال ہی اوسی اگلان ہاں جی ہاں جی اس میں سیکنڈ پیر میں تھا یہ سننال سننال کزا اور سننو آج تک ہی گلڑ افسوس ہے ملنگ بھی تھا اے تو آنے خیال نہیں میری ہیرمان و ملنگندہ جی آپ تیرے ملنگنل چار گانے ہونے چاہیے تھے اچھا جی اتفاق دیکھئے کہ چوڑیاں کی کاسٹ میں اس وقت ہمارے پاس دو لوگ بیٹھیں یہ پیچھے ازر انگیلا یہ بھی چوڑیاں میں تھا اور حیران کن تلفظ کوا کوا اس کے اوپر شد نہیں ہے یہ کوہ ہے کوہ تو سر اس کو آپ کوہ کہیں گے اب اب وہ ہی کہیں گے اس کو سر آپ کو کیوں سمجھ نہیں آرہی ہے سر آپ اپنا آلے در شو کر رہے ہیں سر آپ نے کبھی کوہ مارا ہے کوہ مارنے کو میرا دل تو بہت چاہتا ہے اب بھی بہت چاہتا ہے بچمن میں تو میں نے مارے بھی ہوئے اس لیے کہ یہ بڑا کسان دشمن اور انسان دشمن پرندہ ہے کسانوں کو تنگ کرتا ہے پتا ہے تمہیں یہ جھگدہ کرتا تھا یہ مرگی کے چوزے اٹھا کے لے جاتا ہے یہ ڈھوڑ ڈنگروں کی آنکھوں میں ٹھونگے مارتا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ مزاک ہے یہ جس طرح گیدر ہے جس طرح وائلڈ بور ہے کنزیر یہ فصلوں کی فصلیں اجاڑ دیتے ہیں انہیں مارنا ان سے نجات حاصل کرنا انہیں طلب کرنا اینکار سواب ہے اچھے جناب ایک محاورہ ہے دوڑ دھوپ کرنا جی دوڑ دھوپ کرنا اس کا کیا مطلب ہے محنت کرنا محنت کرنا لیکن اس کو جسٹیفائی کریں نا دوڑنا دھوپ دوڑ دھوپ دھوپ کا دوڑ کے ساتھ کیا تعلق کیا ہے محنت کرنا پسینہ نکلنا یہی جو شخص نورت پول میں محنت کر رہا ہے جہاں پہ سورج ہی نہیں ہے جہاں پہ دھوپ ہی نہیں تو وہ دوڑ دھوپ کر رہا ہے بتائے گا بھی بتاؤ تینکیو میں اپنا آئے تو انہا کٹو ہا لینے تم اپنی آری نکالو کسی دن کاٹ دو دوڑ دی گال ہو رہی سجھ رہا ہے یہ دھوپ درسل غلط ہے سنسکرت کی ڈکشنری میں پتہ کیا لکھا ہے دھوپ دھوڑ دھوپ دھوپ کا مطلب ہے کوشش ایکشن کچھ کام کرنا محنت کے ساتھ کرنا کہ میں نے بڑی دوڑ دھوپ کی ہے یہ درسل سنسکرت کا لفظ ہے اور دھوپ کو دھوپ سننے والے نے اور اس کے بعد لکھنے والے نے کر دیا لکھنا لے سننہ لے بولے سنن سر پہلے بس بے وکوفی کرتے ہیں لو سارے آپ جیسے تو نہیں سیانے ہوتے ہیں جیسے بھاگ دوڑ نہیں ہے بھاگ دوڑ ہے کہ ایک لے صبح و شام آرام و آسائش یہ ایک انداز ہے بات پر ایمفیسز دینے کا کہ دو الفاظ ایک ہی معنی کے تو بھاگ دوڑ دوڑ دھوپ دھوپ کہاں سے آگے کبھی آج تک یہ خیال نہیں آیا کہ دھوپ کا دوڑنے کے ساتھ اچھے کوئی سائنس نام کے بچے ہیں کیا میری پوپی اکلیٹ سی ویسے ہو بھی سکتی ہے اکلیٹ ہونا کوئی ایسی بات تو نہیں ہے گوگولن ودایہ نہ کرو اور دوڑنا اور دھوپنا تو ورب کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں دوڑنا دھوپنا دوڑنا دھوپنا جیسے گھمہ گمی گھمہ گمی کو آپ نے گہمہ گہمی کر دیا ہم نے نہیں کیا سر اللہ کی قصد یہ گہمہ گہمی کوئی چیز نہیں ہے یہ گھمہ گمی کو غلط سنا اور غلط لکھا گیا سر دیکھ ماما ہے وہ گھمہ ہے ساری مامی گمی ہے پھر ایک لفظ ہے خطرہ 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 اگر میں آپ کو بتا دوں نا کہ خطرے کے ساتھ کیا ہوا ہے پیسے خطرہ پہلی بیڑا ہے آپ اپنا سر دھننے لگیں گے سر دھن تو ہم آلیٹی دھن رہے ہیں خطرہ دینجر کے لیے استعمال ہوتا ہے دینجر دینجر ہوتا ہے نا کوئی چیز خطرہ جی جی اب عربی میں دینجر کے لیے جو لفظ ہے وہ ہے حضرہ 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 آپ حضرہ لکھیں ہے زویں رے ہے اور نکتے کو مسپلیس کر دیں حضرہ کو خطرہ کر دیں گا حضرہ نکتہ پیچھے آگیا اچھا یہ انکر میں نہیں جادو گھر بھی لے ایک نکتے نے محرم سے مجرم کر دی ہے وہ ملی پہلی باپ 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 بالکل محرم سے مجرم کر دی اچھا تینوں آئیڈیا نہیں تینوں حضرہ بھی ہے اور خطرہ بھی ہے ناسو چنوٹی دھا کسون بان لیا ہے تو دھا مو بھی کسون بان لگو ہے دھر کو اچھا سا شیر تو انہائت کریں نہ روٹی مانگ رہے ہیں اور کوئی اچھی جرسی بھی دے ہوئے لو اچھا جی شیر ہے خالد احمد کا ترکے تعلقات پہ رویا نہ تو نہ میں لیکن یہ کیا کہ چین سے سویا نہ تو نہ میں بلکم بیک خوتین وزرات آج کی فلم ہے دنیا مطلب دی گایا انہائیت حسین بھٹی نے نہایت شاندار کمپوزیشن ایم اشرف کی جبکہ لیرکس ہیں حضین قادری کی پیش کرنے جا رہے ہیں ببو رانا دنیا مطلب دی یو یار دنیا مطلب دی یو یار مطلب ہووے تے پیار بھی کر دے مطلب ہووے تے پیار بھی کر دے سالم دنیا دا ہار دنیا مطلب دی یو یار مطلب ہووے تے پیار بھی کر دے سالم دنیا دا ہار دنیا مطلب دی یو یار دنیا مطلب دی یو یار مطلب ہووے تے پیار بھی کر دے دنیا مطلب دی یو یار مطلب ہووے تے پیار بھی کر دے سالم دنیا دا ہار دنیا مطلب دی یو یار دنیا مطلب دی یو یار مطلب ہووے تے پیار بھی کر دے مطلب ہووے تے پیار بھی کر دے دنیا مطلب دی یو یار مطلب ہووے تے پیار بھی کر دے سالم دنیا دا ہار دنیا مطلب دی یو یار دنیا مطلب دی یو یار موسیقی 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 بڑا طرف پہ جی گیند رگا مو ہے لیکن میرا جی میرے پاس بہت پیسہ ہے تو سردری کیوں نہیں کراؤں گا تو میں پتہ یہ بہت بڑے پیٹیو سے رہے ان کی پہلی فلم کا نام ہے تسلا دوسری فلم ہے ان کی باکر ورٹی دا ایک اردو فلم بھی یہ بنا رہے ہیں کونسی جاڑ پونس پیٹیو سلام تسی اور ماما میں پینچناڑا اور یہ پینچناڑا ہی جی یہ بڑے کامیاب پیٹیو سر ہے جتے فلم لازم ہے وہ اسے مانگ رہا ہوئی ہے کیا بجڑ ہے آپ کی فلم کا پینٹیس چالیس روپہ یہ ہے لیکن پینٹیس چالیس کروڑ فلم پہ لگاؤں گا لیکن ایک میری شرط ہے کیا فلم ہیرو میں خود آؤں گا اور دوسری شرط یہ ہے کہ آپ کو مجھ سے شادی کرنا پڑے چلے ٹھیک ہے کاسٹ مجھے کر لو شادی صادق کے ساتھ کر لینا بلکل ٹھیک ہے میں تیار ہوں تماغ تو نہیں خرابے گا جنا کبڑا ہے رہا میں ایدہ کہن دا انہوں نے مانگ رہا دی ہے مجھے پڑوسر جے گسے جناح پارٹی ہوگی یہ شاید آپ مجھے جانتی نہیں ہیں میں بہت امیر آدمی ہوں میں اپنے گھر میں ہر جانور رکھا ہوا ہے کون کون سا جانور رہا آپ کے پاس بتائیں میں نے مور رکھا ہوا ہے ایدہ مور اپنے پہرانو بے کے لی رو دا ایدہل بے کے لی رو دا اچھا اس نے اپنے گھر میں ہر جانور رکھا ہے شیر چیتا گریلا باہت در نہیں رکھے آپ وہاں پہ میرے ایک فارم آس میں چیکو کے اور انار کے درخت ہیں چیکو نا دھلاوے نا ایک چیکا مار درخت دیکھیں ہم شوٹنگ فارم آس میں کریں گے میرا اوزو سیمنگ پول ہے ایدہ اپنا ملازمین نہ ہو لیتا ہاؤ کبھی میرے فارم آس میں آپ کو بٹیرے کھلاوں گا اپنے فارم آس میں بٹیرے بیجتا ہے اس کا کیا مطلب ہے ایک چلی سر انہیں اپنے فارم آس دے باہر نا ریڈی دے بٹیرے لائے تمہیں ایک طب ہاؤ تو صحیح وہاں پہ سبزہ ہی سبزہ غاس ہی غاس سارے پیڑیاں چرنگڑا جیتے تمہیں یقین کیوں نہیں آرہا بھی رہا تم موں نے خلاف گلہ کر رہے ہیں جوانا مجھے یہ بتائے آپ اپنے فارم آس پہ کرتے کیا ہے دیکھیں میں صبح صبح اٹھتا ہوں جوس پیتا ہوں میں مارننگ واک کرتا ہوں اور ملازم میرے آگے پیچے پھرتے ہیں ہاں کوئی چیز چھوکے نہ دوڑ جائے سارے ملازم میں انہیں ترخوا دینے نہیں دفع کریں اس کو اب چھوڑیں اچھا مجھے بتائیں میں نے گھر پوائنٹر رکھنا ہے کیوں پوائنٹر کیوں رکھنا ہے حفاظت کے لیے اور کس لیے پوائنٹر حفاظت والا کتا ہے وہ رکھوالی بھلا کتا ہے پوروز نہ ٹھول کی بجائی دی ہے کیوں شکار کے لیے شکار کے لیے استعمال ہو پھر تو رکھوالی کے لیے لیبری ڈار رکھوں نہیں لیبری ڈار رکھوالی نہیں کرتا ہوگی چوریاں کرتا ہے وہ ریٹریف کرتا ہے ریٹریور ہے تو رکھوالی کے لیے بیسٹ کونس ہے یہ بڑا مسکنسپشن ہے میں سیریسلی بتا رہا ہوں کہ رکھوالی کے لیے آپ ولایتی کتا کو مانگوال ہے رکھوالی کے لیے بیسٹ کتا یہاں کا لوکل ڈگ کتا ہے اس لیے کہ اس کو آپ کی رہتل کا رہن سہن کا بڑا پتہ ہے ایون وہ چوروں کے انداز سے واقف ہے چوروں نے نہاں تو بھی واقف ہے چھوڑے ان ڈاگز بغیرہ کو چیتے کے بارے میں کیا خیال ہے تم نے کیا کرنا چیتا میں ہوتی شیف کر دیں سوٹ تو بہت اچھا پہنے ہے ریڈ بلو تم جاہل عورت یہ بلو ہے کیا یہ مرجنڈا پہنا ہوئے انہوں نے پاگل ہو بھی یہ نہیں ہے کون سا کر رہے پتہ ہے تو صحیح یہ نیوی بلو ہے اچھا بہت سے نے میرے بھائی کے لیے کوئی جاپ ہے اور جاپ تمہارا بھائی ویسے اور جاپ بھی کر سکتا ہے یقین کرے اس دے ویری بیسٹ کیا محنت کرتا ہے مسئلہ اچھکل خسرے نہ جا رہے ہیں تمہاری بھین کی اتنی پروپرٹیز ہیں سا اچھکا ہے کیا میرا نا کیونی دیا ہے جا رہن کتھا لگے یقین کریں کیا تمہاری بھین کیا جم کیری دنال باچی ہرون ہے سایر بروکلی اور بروکلی یس بروکلی آپ کوئرز بروکلی 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 پتہ کیا آپ چلے بروکلی بروکلی پتہ چھو آپ کوئی خودتا ہے چلیکی папا ہے چیلٹ چیلوکری دینے 40 تیرے تیرے بڑا ہی ترس آندھا ہے کیوں میری ایک ماں ہے کلی رہنی ہے بچاری ہے تیرے ہور میں جلس آئے آم چھ رہا اچھا آرس نائے ابراڈ سنے آپ جا رہے ہیں پھر ہاں جی اچھ تانوکیت کھلی پھر آپ کھاں جا رہے ہیں امریکہ امریکہ کھاں کھاں جا رہے ہیں نیو یورک واشنگٹن ڈی سی فلوریڈا ٹیکسس لاش ویگس گئے آپ کبھی گیا ہوں لیکن اب نہیں جانا یو نو ڈانلڈ ٹرمپ is my good friend یو بیش یو نو this is the president of UK یو ایس کی بات اور یو کھاں سے آگیا پاغل آرات تجھے سارے چپ کر جاؤ لیکن میں نے اس پروڈوسر نائے فلم کرنی پہے گی فلم ہی نہیں کرنی پڑے گی شادی بھی کرنی پڑے گی ایک اورا کوٹھتے پر رہے مگرے بہت کوڑا اچھا آرس نائے weather is very changed ہربوزہ آج کل کھا رہے ہیں آپ آج کل کھربوزہ پاگل تو نہیں یہ بے موسمی کھربوزے ہیں کھربوزے کا موسم گرمیوں میں تو لوگ تو ابھی دھڑا دھڑ کھاتے ہیں پس کھاتے ہیں لوگوں کا کیا کھربوزے کا اچار بہت اچھا ہے لوگ تو اس موسم میں کریلے بھی کھاتے ہیں اس موسم کی کوئی خاص ڈش ساگ تو علاوہ کیوں ساگ نے کیا کہا تو ساگ is very dangerous is mokhan to the between wicket and the باسنے دیسی گھی آج کل کس طرح کلو ہے میں بیچتا ہوں جی گین کرو لاغ رہے ہو دیسی گھی اگر خالص تمہیں دو ہزار کا کلو بھی ملے تو لے لو اچھا وہ جو پراتھی کی ساتھ بناتے ہیں اس پراتھی کو توڑ کے اس میں دیسی گھی بھی اور چینی چوری چوری وہ آپ کتنے کی کلو دیتے ہیں سار کوئی سبزی چنگی دس ہو جڑی گوشش چپائیے بند گوبی بہت اچھا بند گوبی کے بڑے فوائد ہیں کینسر کے خلاف بہترین سبزیوں میں سے ایک ہے بہت منگائی ہوگی آفی پیاز ادرگ تھوم گنڈے مرسٹیز اچھا بات سنے میں اپنے پلوٹ میں کچھ چینج کرنا چاہ رہی ہوں کیا ایک ادھا سویمنگ پول ہو جائے you know this is the lawn بہت بڑا ہو دو ڈھائی مرلے تو دو ڈھائی مرلے جگہ بہت ہوتی ہے میں اور میرا ہزبن وہ بھی سلم سمارٹی ہوگا you know میری دعا ہے کہ تمہاری شادی جو ہے وہ کسی لہیم شہیم بڑے ہیفٹی اور ویل بیلٹ بندے بلکہ امیر مقام جیسے بندے کے ساتھ اسے تو اچھا میں سومر پولوانسے شادی کرتا کہا ہی مرلے جو دی صرف لاتا ہوں دی پلتن از رات آج کے شو کا وقت ختم ہوا آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اجازت دیجئے اللہ حافظ و ناصر